آج یہ ایکسپوز ہونے لگے اور یہ سر سے لے کے پاؤں تک یہ وہی مر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اور جی موسم ہے کبھی دھوپ نکل آتی ہے اور کبھی موسم زبدست ہو جاتا ہے بادل آ جاتے ہیں بس اب تو یہی دعا ہے کہ بارشیں بہت کم ہو جائیں کیونکہ کیا کہتے ہیں پورا پاکستان بلکہ کافی اور دوسرے ملکوں میں جلتھال ہو گیا پانی پانی ہو گیا اور جن کے کچھے گھر تھے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہو رہے تو بس یہی دعا ہے کہ بس موسم اچھا رہے تھنڈا رہے لیکن ایک بات میں نے نوٹ کیا جب بارشیں آتی ہیں نا تب موسم اتنا وہ گرم ہو جاتا ہے بارش کے بعد کہ وہ جو تھنڈک ہوتی ہے بارش والے ٹائم کی وہ تو کچھ زیادہ ہی گرمی اس کے بعد فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسے تپش سی جسم کو دھوپ کاٹتی ہے باہر نہیں نکلا جاتا باہر نکلو تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں میں ہی آپ کو دکھاؤں کہ دھوپ اتنی نہیں ہے لیکن جو بھی ہے جتنی بھی ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ باہر نکلتے ہی نا کچھ نظر نہیں آتا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں آدھی نہیں ہوتی اتنی دھوپ کی لیکن بارش کا جو چانس ہے نا مجھے تو لگتا ہے کہ شام کو بارش ہو ہی جائے گی کہ ادھر ہمارے اعلان بھی ہو رہا ہے تو یہ اعلان جو ہے یہ داخلوں کا ہے کہ بچوں کے اگزیم ہو چکے ہیں تو ان کے داخلے شروع ہو رہے ہیں تو ہمارے علاقے میں بھی ایسی ہے کہ نئی کلاسز کا آغاز ہو چکے ہیں تو اس کے لیے ایڈمیشن شروع ہیں تو یہاں پہ اعلان کر کے بتایا جاتا ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ گاؤں کا علاقہ ہے لوگوں کو اتنی پتہ نہیں ہوتا وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں پھر لیٹ ہو جاتے ہیں تو اب ہی ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ اندر ہو رہا ہے اور اصل میں زریز بھی آیا ہے زریز کو میں نے ناشتہ بنا کے دینے ایک تو وہ صبح سکول لے جاتا ہے اور واپس آ کے تازہ ناشتہ کرتا ہے اس کے لیے میں نے دہی رکھی ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ دہی سے کرے گا کہ کیا لے گا زریز بیٹھا ہے زریز ناشتہ بنا دوں ناشتہ بھی ہے اور اس کا کھانا بھی ہے تو آج ہوں آپ کو بنا کے دوں یہاں پر ممہ بھی میرا کھانا بنا رہی ہے ہاں جی اس کا ناشتہ پلچ کھانا کیونکہ یہ سکول سے آیا ہے اور لے کے گئے تھے آج صبح لنچ کی سے لے گئے تھے انڈا یاد ہے کھایا اس میں میں نے پوچھا ہے تاکہ اس کو پتا ہو کیونکہ بچوں کا کوئی پتا نہیں ہوتا ٹیفن سے کھانا کھانا وائب کر دیتے ہیں اور آپ کے پاکٹ میں پیسے ہی تھے کچھ نہیں لیا ہوں میں نے آپ کو صبح دیا تھے وہ پیسے ویسی ہیں تو یہ تھوڑے سے پیسے بھی لے جاتا ہے کبھی ہوتا ہے کہ لانچ وغیرہ بچے ہوتے ہیں کھر کود میں نہیں کرتے تو میں اس کو پیسے بھی دیتی ہوں تھوڑے سے اور اکثر ہوتا ہے یہ کچھ نہیں لیتا ہاں یہ ہے کہ یہ پیسوں سے گندی چیز نہیں کھاتا تو پتہ نہیں اس بار کیا لیے آج آج کچھ بھی نہیں تو یہ میں مکھن لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا مکھن والا پراتھا بنے گا اور اس کو بنا کے پھر ہم دہی کے ساتھ دیں گے اس کو دہی بہت پسند ہے تو یہ ناشتہ کرے گا ناشتہ پلس لنچ آج تم نے شیئر کیا بچوں کے ساتھ شیئر کیا نا ایسی شیئر کیا نا تو بچوں کو بھی دیا ان سے لیا اس طرح سے ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اور جس کے پاس نہیں ہوتا بچے کہ وہ جو لانا بھول جاتا ہے اس کو بھی دیا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی نہیں لے جاتے تو وہ پھر آپ کو بھی دیں گے دیکھیں نا یہ میں بناتی ہوں پراتھا تو دیکھیں گا کہ اس کا مزیدار سا پراتھا پیار کرتے ہیں اچھا جی تو زوریز کا پراتھا بھی بناتے ہیں ساتھ میں دہی بھی ہے اس کو بلاتے ہیں پراتھا میں لے آتی ہوں پھر مجھے دوبارہ بناتے ہیں پھر مجھے دوبارہ بناتے ہیں آجو یہاں بیٹھیں ہلا لو مکس کر لو نیچے نہ گیرے اچھا جی تو ناشتہ میں نے بنا دیا ہے وہ سوریز ناشتہ کرنا چلے گیا ہے اور شہری نے تو ابھی دودھ پیا اور اس نے بھی سکول سے آ کے ناشتہ کیا تھا تو یہ گفت بوکس ہیں اچھا ایک سسٹر ہیں میری وہ پوچھ رہی تھی کہ یہ اس کی پرائز تو یہ میری ادھر کمالیا میں رہتے ہیں انہوں نے سینڈ کیا تھا جاننے والے ہیں سبسکائبر بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں انہوں نے سینڈ کیا تھا انہوں نے یہ سینڈ کیا تھا اور میں نے ان سے پرائز پوچھیں پہلے تو وہ نراز ہو گئی تھی میں نے کسی کو بتانی ہے کافی دن ہو گئے تب انہوں نے مجھے بتا دیا تھا لیکن میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکیں کچھ مصروفیت ہی تو اس کی پرائس ہیں 5,000-5,000 سے کم متر درمیان میں ہی ہے تو 5,000 تک آپ کو مل جائے ابھی میں نے یہ ساری چیزیں سیٹ بھی کرنی ہے یہاں کچن میں سیٹ کروں گی ابھی تو لائٹ جاتی ہے موسم ایسا ہے لائٹ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں کچن کا نظام ہی درمبرہ میں تو یہ رہ گیا تھا اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے دکھا دوں میں نہ بکھاؤں نہ بکھاؤں ہاس کیوں رہے ہیں آج ہمیں یوٹیوب پر تقریباً تین سال ہمیں بلے ہیں یا ہو چکے ہوں گے کان کرتے کرتے تین سال ہو چکے ہیں تو آج ہمارا ڈیسائیڈ کیے ہوا تھا مطلب اپنا ویلاگ یہ خود بنائیں گے آج کیمرا پھاکی یہ ویلاگ بنا رہے ہیں میں پہلے بھی خود بناتی ہوں پہلے بناتی تھی لیکن اس میں کچھ ویلاگ جن کے اپنے بننے ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر ویلاگ کامرائے میں میں ہوا کرتے تھا یا مطلب کافی سارے اور کام ہوتے تھے جو میں دلتا تھا ابھی بھی میں نے زوریز کو پکڑایا ہے یا مطلب یہ چیزیں ہوتی تھیں آج سے نا ڈیسائیڈ ہوئا ہے کہ یہ اپنا ویلاگ یا فوڈ جو بھی اپنا اپنا پھر یہ ویلاگ نہیں سنو جی ویلاگ نہیں جی پھر سارا کچھ اپنا اپنا ہونا چاہیے اپنا اپنا آپ کی پیمنٹ آپ نہیں بس یہ گفت آپ کو میں بعد میں دوں گی آج ہم مکمکہ کر لیں باہر آ کے میں نے اپنا اپنا نہیں کیا یہ مجھے کب سے اپنا 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 کیے جا رہے ہیں جس جگہ پہ آپ بیٹھو گے وہاں سے صفائی آپ اپنی خود کرو گے جہاں میں بیٹھوں گی وہاں صفائی میں اپنی خود کروں گی اور اپنا کار ہون میرے میرا پھوٹو تو لائیا اپنے ویلاگ دے اوٹھے میں اس بندے کو میں ایکسپوز کر دوں گی یہ بندہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہے آج یہ ایکسپوز ہونے لگے اور یہ سر سے لے کے پاؤں تک سر سے لے کے پاؤں تک یہ وہی مر جی میں اس کو باہر لے جاتی ہوں باہر بیٹھ کے سولتے ہیں اور دکھاتے ہیں تو میں نے بھی نہیں دیکھا اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا تھا اور اس کو سیٹ کرتے ہیں لائٹیں جلا دیتے ہیں تو اس کو کھول لیتے ہیں آرام کے ساتھ اچھے تو وہ جو پارٹی ہوئی تھی تو اس کے لیے جو ہم لے کے گئے تھے بچوں کے ڈریسز سے دونوں بچوں کے ماریا کے دونوں بچوں کے اور وہ سینری تھی اس پہ تلے کا کام کیا ہوا تھا یعنی وہ پینٹ نہیں تھا تلے کا کام تھا اور بہت پیاری لگ رہی تھی تو وہ تھا اور اور ایک کسٹرڈ سیٹ تھا تو وہ لے گئے تھے تو ڈریسز پہ سے ڈریسز والے جو تھا اس پہ سے وہ ٹیک گر گیا تھا تو کافی لوگوں کو کنفیون ہوئی یہ جو سیز والے مگ ہیں تو ویسے تو ان کی اتنی گھر میں ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ آگے ہیں اور انہوں نے بھیجے ہیں بہت اچھے ہیں بہت زبردست ہیں تو میری سیسٹر کو تھانکس کہ انہوں نے یہ بھیجے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے ہیں یہ صرف جو سیز ملک شیک وغیرہ کے لئے یوز ہو جاتے ہیں میرے خیال میں یہ دیکھیں سیکس ہے یہ دیکھیں تو یہ اچھے لگ رہے ہیں مضبوط بھی کافی ہیں تو تھیکس کرتے ہیں آج کا یہ ویلاغ یہ ہی ہے یہ ہی پہینڈ کرتے ہیں یہ باکس رہ گیا تھا اس کو بھی میں سیٹ کر لیتی ہوں باقی بھی جب میں کچن کو کچن میں سارے چیزیں سیٹ کروں گی تو آپ لوگ اس سے ضرور شیئر کروں گی تو اجازت لیتے ہیں اپنی دعو میں یادر کی اپنا ٹھیر و خیال رکھی اللہ حافظ اللہ حافظ